آج میں آپ کو بدرینات دھام کے دس راجشوں کے بارے میں بتائیں گے میں یس بی سنگھ جن میڈیا ٹی وی سے ہندووں کے چار دھاموں میں سے ایک بدرینات دھام بھگوان بیشنوں کا نواز اسطح لائے یہ بھارت کے اترانچل راج میں الکنندہ ندی کے بائیں تٹھ پر نر اور ناران نامک دو پروت سنگیوں کے بیچ اسطح تھے گنگا ندی کی مکھ دھارہ کے کنارے بسایا تیر تھستل ہمالے میں سمدر تٹھ سے تین ہزار پچاس میٹر کی اوچائی پر اسطح تھے ہندووں کے چار دھام تیر تھستل کے نام ہیں بدرینات دوارکا جگنات اور رامے سورم یہ چار دھام پرموکھ ہیں لیکن جب بدرینات درسن کرنے جاتا ہے تو اسے گنگوتری یمنوتری اور کدارنات کے درسن بھی کرنا چاہیے ان چاروں کو ملا کر چھوٹا چار دھام کہا گیا ہے کدارنات کو جہاں بھگوان سنکر کا آرام کرنے کا ستھان مانا گیا ہے وہیں بدرینات کو سشٹی کا آٹھوان بیکھن ٹکھا جاتا ہے جہاں بھگوان بشنو چھ ماہ ندرہ میں رہتے ہیں اور چار ماہ جاگتے ہیں یہاں بدرینات کی مورتی سال گرام سلہ سے بنی ہوئی ہے اچھتر بھج دھیان مدرہ میں ہے یہاں نر ناران بگرہ کی پوجہ ہوتی ہے اور اکھنڈ دیپ جلتا ہے جو کی اچھل گیان جوٹی کا پرتیخ ہے بدرینات کا نام اس لیے بدرینات ہے کیونکہ یہاں پرچور ماترہ میں پائی جانے والی جنگلی بیری کو بدری کہتے آئے اسی کارڑ اس دھام کا نام بدری پڑا یہاں بھگوان بشنو کا بسال مندر ہے اور یہ سمپون چھتر پراکرتک گود میں استھیت ہے کدارنات گھاٹی میں دو پہاڑ ہیں نر اور ناران پروت بشنو کے چوبیس او سروں میں سے ایک نر اور ناران رسکی احتپو بھوم ہائے ان کے تپ سے پرسند ہو کر کدارنات میں سیو پرکٹ ہوئے تھے دوسری اور بدرینات دھام ہے جہاں بھگوان بسڑو بسرام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ستجگ میں بدرینات دھام کے استھاپنا ناران نے کی تھی بھگوان کے دارے سر جوتری لنگ کے درسن کے بعد بدری چھتر میں بھگوان نر ناران کا درسن کرنے سے منوس کے سارے پاپ نشت ہو جاتے ہیں اور اسے جیون مکتی بھی پرابت ہو جاتی ہے اسی آسے کو سیو پران کے کوٹی ردر سنگتہ میں بھی بھگت کیا گیا ہے پرانوں کے انسار بھوکمپ جلپرلے اور سوکھے کے بعد گنگا لپت ہو جائیں گی اور اسی گنگا کی کتھا کے ساتھ جڑی ہے بدرینات اور کدارنات تیر تھستل کی روچک کہانی بھابیس میں نہیں ہوں گے بدرینات کے درسن کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جس دن نر اور ناران پروت آپس میں مل جائیں گے بدرینات کا مارگ پوری طرح بند ہو جائے گا بھگت بدرینات کے درسن نہیں کر پائیں گے پرانوں کے انسار آنے والے کچھ ورسوں میں برتمان بدرینات دھام اور کدار سر دھام لپت ہو جائیں گے اور ورسوں بعد بھابیس میں بھابیس بدرینامک نئے تیر تھ کا ادھگم ہوگا یا بھی مانتا ہے کہ جوسی مٹھ میں استحت نرسنگ بھگوان کی مورتی کا ایک ہاتھ سال در سال پتلا ہوتا جا رہا ہے جس دن ہاتھ لپت ہو جائے گا اس دن بدری اور کدارنات تیر تھستل بھی لپت ہو نہ پرارم ہو جائے گا مندر میں بدرینات کی داہنی اور کبیر کی مورتی بھی ہے ان کے سامنے ادھو جی ہیں تتھا اصو مورتی ہے اصو مورتی سیت کال میں برہ جمنے پر جوسی مٹھ میں لے جائی جاتی ہے ادھو جی کے پاس ہی چرن پادکا ہے بائیں اور نر ناران کی مورتی ہے ان کے سمی پی ہی سری دیوی اور بھو دیوی ہے بھگوان بریشنو کی پرتیمہ والا برطمان مندر تین ہزار ایک سو تیس میٹر کی اجائی پر استھیت ہے اور مانا جاتا ہے کہ آدھ سنکرہ چار آٹھویں ستابدی کے دارسنک سنت نے اس کا نرمار کر آیا تھا ان کے پشم میں ستائیس کلومیٹر کی دوری پر استھیت بدرینات سکھر کی اجائی سات ہزار ایک سو آنتیس میٹر ہے بدرینات میں ایک مندر ہے جس میں بدرینات یا بشڑوں کی بیدی ہے یا دو ہزار ورث سے بھی ادھیک سمجھ سے ایک پرسید تیرتھ اسثان رہا ہے بدرینات میں ان کئی پراشین اسثالائیں جیسے آلکھ نندہ کی تڑ پر استھیت عدبھوت گرم جھرنا جسے تبت کنڈ کہا جاتا ہے یا سمتل چبوترہ جسے برحم کپال کہا جاتا ہے پوراڑی کتھاؤں میں اُلے خیت ایک ساپ سلا ہے سیسناک کی کتھت چھاپ والا ایک سلاکھنڈ سیسنیتر ہے بھگوان بشڑوں کی پیروں کی نیسان ہے چرن پادکا بدرینات سے نجر آنے والا برف سے ڈھکا اونچا سکھر نیل کنٹ جو گڑھوال کوین کی نام سے جانا جاتا ہے پوراڑی کتھاؤں اور یہاں کی لوگ کتھاؤں کے انسار یہاں نیل کنٹ پروت کے سمیپ بھگوان بشڑوں نے بال روپ میں اوترڑ کیا تھا کہتے ہیں کہ بھگوان بشڑوں جی اپنے دھیان یوگ اور بسرام ہے تو یہاں اپیوکتہ اسٹھان کھوج رہے تھے اور انہیں الکنندہ کے سمیپے ادھیان بہت بھاگیا اس وقت یہاں اسٹھان بھگوان سنکر اور پاروٹی کا نیواز اسٹھان تھا ایسے میں بشڑوں کی ایک یکتی سوچی ایک دن سیو اور پاروٹی بھرمڈ کے لیے باہر نکلے اور جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے دوار پر ایک ننھے سس کو روتے دیکھا ماتا پاروٹی کی ممتہ جاگ اٹھی وہ اس سسو کو اٹھانے لگی تب ہی سیو نے روکا اور کہا کہ اس سسو کو مت اٹھوو پاروٹی نے پوچھا کیوں سیو بولے یا کوئی اچھا سسو نہیں ہے سوچو یہاں یہاں اچانک کیسے اور کہاں سے آ گیا دور تک کوئی اس کے ماتا پتہ نجر نہیں آتے یا کوئی بچہ نہیں بلکہ مای آوی لگتا ہے لیکن ماتا پاروٹی نہیں مانی اور وہاں بچے کو اٹھا کر گھر کے اندر لے گئی پاروٹی نے بچے کو چپ کر آیا اور اسے دودھ کلایا پھر وہ بچے کو وہیں سلا کر سیو کے ساتھ نجدیک کی ایک گرم جھرنے میں اسطحان کرنے کے لئے چلی گئی جب وہ دونوں واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا پاروٹی نے سیو سے کہا کہ اب ہم کیا کریں سیو نے کہا کہ یہ تمہارا بالک ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اچھا ہوگا کہ ہم کوئی نیا ٹھکانہ دھون لیں کیونکہ اب دروازہ نہیں کھلنے والا ہے اور میں بلپور وقت اس دروازے کیوں نہیں کھولوں گا کہتے ہیں کہ سیو اور پاروٹی وہاں اسطحان چھوڑ کر کدارنات چلے گئے اور وہاں بالک جو بھگوان بشنو تھے وہیں جمع رہے اس طرح بھگوان بشنو نے جبرن بدرینات کو اپنا بسرام بنا لیا جب بھگوان بشنو دھیان لکشمی جی بھگوان بشنو کو دھوپ ورسہ اور ہم سے بچانے کی کٹھور تفسیہ میں جھٹ گئی کئی ورسوں بعد جب بھگوان بشنو نے اپنا تب پون کیا تو دیکھا کہ لکشمی جی ہم سے ڈھکی پڑی ہے تو انہوں نے مہتہ لکشمی کے تب کو دیکھ کر کہا کہ ہے دیوی تم نے بھی میرے ہی برابر تب کیا ہے سو آج سے اس دھام پر مجھے تمہارے ہی ساتھ پوجا جائے گا اور کیونکہ تم نے میری رکشہ بدری برکش کے روپ میں کی ہے سو آج سے مجھے بدرینات کے نام سے جانا جائے گا اس طرح سے بھگوان بشنو کا نام بدرینات پڑا چار دھام میں سے بدرینات کے بارے میں ایک کہاوت پرچھلی تھا ہے جو جائے بدری او نہ آئے ادھری ارثات جو بیقت بدرینات کے درسن کر لیتا ہے اسے پنہ ادھر یعنی گرب میں نہیں آنا پڑتا دوسری بار جنمنہ ہی لینا پڑتا ہے ساستوں کے انسار منس کو جیون میں کم سکم دو بار بدرینات کی یاترہ جرور کرنی چاہیے میں بھی آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی بدرینات کی یاترہ جرور کریں اور لاپ پائیں